سٹوڈنٹس ایف ایسی پری میڈیکل کی بات کی جائے تو عام تصفر یہی ہے کہ ایف ایسی کے بعد ایم بی بی ایس کا مرحلہ ہوتا ہے اگر ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہ ہو تو آپ کے لیے میڈیکل فیلڈ میں جانے کا راستہ بند ہو جکا ہے ایسی بات نہیں ہے آج ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سی میڈیکل فیلڈ ہیں جو ایف ایسی کے بعد اگر ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہ ہو تو پھر بھی ہم اپنی خواہش کو اپنی وش کو پورا کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایم بی بی ایس کی بات کی جائے ایم بی بی ایس میں اگر انٹری ٹیس کے بعد آپ کا ایڈمیشن ہو جائے تو ویل این گوڈ اگر ایڈمیشن نہ ہو تو آپ ڈی پی ٹی میں اپلائی کر لیں ڈی پی ٹی کیا ہے ڈاکٹر آف فیزیو تھرپیسٹ یہ فیزیو تھرپیسٹ ایک فیزیو تھرپی ایک نئی آج کل اس کا بہت زیادہ ٹرنڈ ہے فالد کے مریض یا کمزور عزو والے مریض فیزیو تھرپی کے ذریعے اپنے اس نکارہ ہونے کے قریب عزو کو دوبارہ وہ بازو ہو سکتا ہے ٹانگ ہو سکتی ہے اس کو دوبارہ کارامت یا کام کے قابل بناتے ہیں اس کے بعد اگر ڈی پی ٹی میں بھی آپ کا ایڈمیشن نہ ہو تو پھر آپ کے پاس مرحلہ آ جاتا ہے جنرل نرسنگ جی نرسنگ یہ بھی ایک ڈگری پروگرام ہے پہلے یہ ڈپلومہ ہوتا تھا اب اسے ڈگری میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے سارے ہاؤسپیٹر میں پیرامیڈکس سپیشلی نرسنگ نرس جو ہوتی ہے اس کا ریر کی ہڈی کا اسے ریر کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے جی اس کے بعد آ جاتا ہے بی ایس ایم ایل ٹی بی ایس ایم ایل ٹی کیا ہے میڈیکل لیب ٹیکنالوجی یہ بھی الائیڈ ہیلڈ پروفیشن ہے لیبارٹری میں جتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ایم ایل ٹی کے ایکسپرٹ لوگ جو ہے وہ اس پہ کام کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے بی ایس اوٹی ٹی بی ایس آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی اس فیلڈ کا انتخاب آپ کے لیے یقینا فائدہ مند ہو سکتا ہے اگر آپ کا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوا اس کے بعد ڈی ایچ ایم ایس ڈپلومہ ان ہومیو میڈیسن اینڈ سرچ رہے ہیں اگر آپ کا ایم بی بی ایس میں نہ ہو تو آپ کے پاس ہومیو ڈاکٹر بننے کے بھی چانسز ہیں اس کے بعد اکیرج اس لائن میں بھی نہیں آسکے تو پھر آپ کے پاس اسی کیریئر پلاننگ پہ کام کرتے ہوئے مرحلہ بجتا ہے بی ایس ای جسے آج کل اسوسیئٹ ڈگری پروگرام کا نام دے دیا ہے آپ کونسے سبجیکٹ میں کریں گے فیزکس کیمسٹری بوٹنی زوالوجی ان سبجیکٹ کے ساتھ آپ ایڈی یا بی ایس ای کریں گے اور اسی کو کانٹینیو کریں گے بی ایس پروگرام کے لیے یعنی جو ایم ایس ای کے ایکویلنٹ ہے اس کے بعد اگر آپ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ڈپلومہ ان الائیڈ ہیلتھ سائنسز ڈسپینسر پرانا کورس ہوتا ہے اسے اب ڈپلومہ ان الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا نام دے دیا ہے فارمیسی کے اینوان سے اس کے بعد ویکسینیٹر ایف ایس ای کے بعد آپ ویکسینیٹر کا بھی کورس کر سکتے ہیں آج ہم نے ڈسکس کیا کہ ایف ایس ای پری میڈیکل کے بعد ہم کون کون سے لائن میں کون کون سی فیلڈ میں جا سکتے ہیں سب سے پہلے ایم بی بی ایس اس کے بعد ڈی پی ٹی اس کے بعد نرسنگ اس کے بعد ایم ایٹی لیب ٹیکنالوجی آپریشن ٹیکنالوجی آپریشن ٹیٹر ٹیکنالوجی اس کے بعد ہومیوپیتھک بی ایس ای کر سکتی ہیں مختلف سبجیکٹ میں اس کے بعد ڈسپینسر اور ویکسینیٹر یہ الائیڈ ہیلتھ پروفیشن ہیں ہم ان پہ کام کر سکتے ہیں